اس ٹاپک کے اندر جیسا کہ ہم موو کرتے آ رہے ہیں ہم نے پریویس ٹاپک میں اپنا لے اوٹ پلان کائنڈ آف کمپلیٹ کر لیا تھا جس میں ہم نے سپیسز انشور کر لی تھی کہ یہاں پہ بیڈ روم آنا ہے یہ ہمارا پیشیو ہے یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے یہ لیونگ روم ہے یہ پاولر روم ہے اس ٹاپک کے اندر ہم جو ہے وہ پلیس کریں گے سپیسز کریں گے دورز اور ونڈوز کی ون کنال ہاؤس پلان جو ہم بنا رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ اس لحاظ سے بھی ہے فائیو مرلا سے کیونکہ فائیو مرلا کی جب ہم آپ نے دیکھا تھا بنا رہے تھے تو آلڈی کیونکہ سائز اس کا اتنا چھوٹا ہوتا ہے پھر آپ نے منڈیٹری اوپن سپیسز چھوڑ کے پانچ پانچ ہوڑنے کے بعد تو ایک لیمیٹڈ سپیس ہمارے پاس بچی تھی جس کے اندر ہمیں مارجن ملا تھا کام کرنے کا بٹ جب ہم موو کرتے ہیں اور وہاں بے مارجن کیونکہ کم تھے تو پھر ہم نے بہت ایکوریٹلی آپ کو یاد ہو تو ہم نے کار پورچ کو بھی بڑا کلیریٹی کے ساتھ جتنی ایٹ بائی سکسٹین تو ہم نے بھی بس ایسا ہی ایریا چھوڑا تھا لیکن اب کیونکہ ون کنال ہاؤس پلان ہے اور آپ کو مل بھی سکتا ہے آپ کو یہ فری لانسنگ مارکیٹ سے پروجیکٹ بھی مل سکتے ہیں آپ کو لوکل مارکیٹ سے پروجیکٹ بھی مل سکتے ہیں تو کسی طرف سے بھی پروجیکٹ ملے اور اگر آپ کو بڑے لیول میں بڑی سپیس میں کام کرنا ہو تو اس کا پرپس یہ ہے کروانے کا کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ بڑی سپیس میں جب آپ کے پاس مارجن ہوتے ہیں سپیسز کے تو پھر آپ کیسے ورک کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پیشیو کا کنسپٹ دیا اب یہ کنسپٹ بہت اچھا ہے موجود ہوتا ہے گھروں کے اندر آپ اکثر جائیں گلاس ونڈو کھولیں تو اوپر سے ڈریکٹ سن ایکس پویر ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو بہت اچھے جو ہے وہ امپورٹیڈ قسم کے پلانٹس بھی لوگ لے کے لگاتے ہیں وہاں پہ بہت دانسنگ ٹائپ فاؤنٹین ٹائپ چال رہے ہوتے ہیں تو ایک بہت جو ہے وہ فیسینیٹنگ اور ایک آئی کیچنگ بھیو بنا ہوا ہوتا ہے نورملی یہ جب ہم نیوز پیپر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ گلاس کو اپن کر کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم نے باقی سپیسز بھی ہمارے پاس بہت ساری تھی اب اس ٹاپک کے اندر ہم نے سپیسیکلی کیونکہ ڈورز اور وینڈوز کے اوپر ورک کرنا ہے ہم نے ڈورز اور وینڈوز آل دو فائیو مرلا پلان میں بھی لے گائے ہیں بٹ یہاں پہ تھوڑا سا دیفرنٹ اب اس لحاظ سے کریں گے کہ ڈورز میں تو میں پرائے کروں گا کہ میں سپیسز جو ہے وہ تھوڑا سا اگزیکٹ ورک کریں بٹ وینڈوز میں ایل جس کریئٹ سپیسز ڈائیکٹ سپیسز کیونکہ میں اس میں نہیں دیکھوں گا کہ اس وینڈوز کا سائز کیا ہے اس کے لیفٹ و رائٹ مارجنز ویسے تو پتہ ہونا چاہیے کہ وال سے اس کا مطلب لیفٹ سائی سے کیا دسٹنس ہے رائٹ سائی سے کیا دسٹنس ہے بٹ میں ڈائیکٹ سپیسز کروں گا لیکن جب آپ نے خود سے کرنا ہے چاہے وہ یہی اسائیمنٹ جو آپ کیوں نہیں کر رہے ہوں تو آپ نے کلکولیٹڈ ویو میں کرنی ہے کلکولیٹڈ ویو میں سب سے پہلے آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اس کے ویٹھ کی ایکس ایکسز کی کہ فرکزامپل وینڈو چھ فیٹ کی ہو ہائیٹ تو نورملی ہم سیل لیول سے اوپر لے کے جاتے ہیں لیکن اگر وینڈو کی آپ نے ویٹھ ایکس ایکسز سیکس رکھنا ہے فائیو رکھنا ہے فور رکھنا ہے دیپینڈنگ اپون روم سائز آپ کا کتنا بڑھا ہے تو آپ نے اس کو اگزیکٹ کرنا ہے لیکن میں اس کو کوککلی کروں گا تو یہ آپ کی ایک قسم کی جو ہے وہ ایک ایکسپیڈ ٹیسٹ ہو جائے گا کہ آپ کی جو سکلز ہیں جو کمانڈز ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ 3 ڈی سب پہ ورک کرتے آ رہے ہیں وہ کس لحاظ سے کتنی ڈیولپ ہو چکی ہیں کتنا اچھا آپ پروسیڈ کر کے ایکسل کر سکتے ہیں سو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کریں گی اور آپ اپنے آپ کی ایک اچھی سیلف اسیسمنٹ آپ اپنی خود کر لیں گے سو بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف تاکہ ہم فارملی جو ہے وہ ونڈوز اور ڈورز کی سپیسز کریں سو یہ ہمارا پلان ہے اس میں ہم دو چیزیں جو ہے وہ کوکلی انشور کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹیرز ہیں تو اس کو ایکسٹینڈ کر کے اور شفٹ پریس کر کے اس کو ٹرم کر لیتے ہیں تاکہ یہ اوپن ہوتی ہیں اور بعد میں ہم ٹیکسٹنگ ایڈ کر لیں گے اور ایک ہمارے پاس یہ جو روم تھا جس کو ہم نے ڈریس ایریا کہا تھا کہ یہاں سے انٹرنس ہوگی تو یہاں ڈریسنگ ہے اور اس طرف ہمارا جو ہے وہ تھا باثروم تو اس کو سیمبولک وی میں ریپریزنٹ کرنے کے دیرار مہنی میتھڈز تاکہ وہ نظر آجائے جس طرح ہم نے یہ یہاں شو کیا تھا آپ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ دوار نہیں ہے یہ کوئی بھی سپورٹ ہے اور یہاں پہ کوئی کلٹن ٹائپ آپ نے یہاں پہ انشور کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم ایک لائن یہاں لگا لیتے ہیں اور اب ہم نے یہاں پہ لائن کی کمانڈ دوبارہ لگا کے اس کو یہاں پہ انشور کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سیمبل ہے کہ یہاں پہ آپ کا ڈریس ایریا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈورز کی سپیسز کرنا یہ سب سے پہلے ہمارا مین گیٹ ہے تو مین گیٹ کیونکہ یہ ہمارا اگر آپ نے جب نوٹ کیا ہوگا گیٹ آپ اپنے دیکھے بھی ہوں گے تو پیلرز ہم انشور کریں گے اس گیٹ کی دونوں سائٹ کے اوپر اور درمیان میں دیفنیٹی پھر جو بھی گیٹ آ جائے گا پیلرز کی جو پلان میں ریپریزنٹیشن ہے جو ہم ریکٹینگل لگائیں گے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایٹین یعنی ڈیرھ فیٹ کی لگانا ڈیرھ فیٹ تھرٹین انچیز سو دیپینڈز کے آپ اپنیشلی جو ہے اگر میں یہاں لگا لیتا ہوں اور سے ہم یہاں پہ ایک آف سٹ لگا لیتے ہیں ٹین فیٹ کا یہ اسپیس فرکزمپل ہے یہاں لگا لگا ہیں اور اس سائڈ پہ بنیاد پیلری تو اس کے لیے ہمارے پاس اسپیس موجود ہے جو اسے ہم یہاں پہ انشور کریں گے اور درمیان کو یہاں پہ انگیر کریں تو ٹھرٹین کاما ٹھرٹین اگر ہم یہاں سے använd کر لیں اور یہاں پہ پیس کر لیں تو یہ ہمارے پاس ایک door اسی سائڈ انشور ہو جائے گی اسی کو ہم اور درمیان والے ساری جگہوں پہ ہم یہاں پہ اس کو ٹرم کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اور اسی طرح اب ہم آ جاتے ہیں ٹرم کی کمانڈ ادھر بھی لگا لیتے ہیں اور اسی کو ہم یہاں سے کمانڈ لگا لیتے ہیں سی او اور کوپی ویڈ بیس پوائنٹ ہے اگر اس پوائنٹ کو ہم اس پوائنٹ سے ملانا چاہیں تو یہ بھی ملا سکتے ہیں تو اس طرح کر کے ہمارے پاس ہماری سائز انشورڈ ہو جائیں گی اور اسے کھل기가 ملائے پہوں کا معیی اور اسے کھل goal پایا auditor اور یا یہاں پہ آگیا آپPD کا Lipat کرتے ہیں کہ آپ اس کو پیچھے بھی پلیس کر سکتے ہیں اگر آپ نے اگز ایک دسٹنس یہاں پہ کانی کرنا ہے 10 employment اگر میں ب 나와 اگر میں بتاتا رہا ہوں، ساتھ کے ضرور ہی نہیں کہ اسی قسمتیitionally آپ ایک انشورڈ اور اگر آپ کانی کرویے پاس پہلائیں اور اگر آپ نے کمچ جائیں لیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں سے انچہار کر لیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں سے تو یہ ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے اگر آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر فردر اپنی ورائیٹیز لے کے آسکتے ہیں یہ ہمارے پاس دور ہے یہ ہمارے پاس آلیڈی سپیس انچہار ہے یہاں پہ ہم نے دور لگانا ہے اب ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے ابھی میں انیشلی کیا کرتا ہوں میں صرف لائنز جو ہے وہ لگاتا جاتا ہوں تاکہ یہ دور کی ہماری ہوگی کیونکہ ہم نے فور پوائنٹ فائیو کا یہ کچن ہے تو ہم کوشش کریں کہ سٹیرز والی سائٹ سے نہ دیں ہم اس کو دور دیتے ہیں فرام دس سائٹ کیونکہ ایک وال کی سائٹ سے ہی ہم نے دور دینا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک لائن ہے اسی طرح اس کو بھی ہم لگا لیتے ہیں یہ اوپر ہماری بیڈ روم کی ہے اسی طرح ہم یہ والی لائن انشور کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے باتھ روم کی جو اندر کی انٹریس ہوگی جو ہمارے بیڈ روم سے سائٹ سے ہے ایک ہم یہ والی لگا لیتے ہیں اور ایک جو ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں ٹرم اور ایک لائن ہم ادھر لگا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آلموسٹ اور ایک لائن ہم ادھر لگا لیتے ہیں جو ہمارے پیشیو کو دور اوپن ہوگی تو یہ ہمارے پاس آلموسٹ جو ہے وہ تقریباً دور کی اور ایک ہمارے پاس دیفنلی جو درائنگ روم ہے تو یہ ہمارے پاس موجود ہیں اب ہم نے تقریباً دیوار سے جو فاصلہ ہے وہ 4.5 جس کو چوہاٹ کے دسٹنس اور یہ انچز ہے 4.5 انچز تو یہاں سے یہاں سے دسٹنس اور یہاں سے یہاں سے دسٹنس اور یہاں سے دبارہ ہم کمانڈ اس ٹھیک ہے یہاں سے دسٹنس اب ہمارے پاس دروازہ کتنا لگانا ہے اب دپینڈ کرتا ہے دور سائزز جو ہیں یہ ویری کرتے ہیں آپ کی کلائنٹ رکوارمنٹ پر دپینڈ کرتا ہے سائز آف روم پر بھی دپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اب آپ کا کمرہ چھوٹا ہے تو دروازے بھی نورملی اس میں ویڈز کی میں بات کر رہا ہوں ہائیڈ تو کونسٹنٹ ہے وہ تو نورملی سات فیٹ آٹھ فیٹ تک رہتی ہے اگر ایکس ایکسز تو ایکس ایکسز ویری کرتا ہے میں شاپ کا سو آپ ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کے دورز رکھانا چاہتے ہیں مارکٹ میں اویلیبیلٹی کیا ہے یا کلائنٹ رکوارمنٹس کیا ہیں اس پوز او اینٹر اور 3 فیٹ کا دور ہم یہ والا انشور کر لیتے ہیں اور اسی طرح کچھن کو بھی اگر ہم سائے اگر ہم سائے اس کو بھی ہم کچھن کو بھی 3 کر لیتے ہیں اور اسی طرح ہم نے اس کو بھی 3 کرنا ہے تو اس کو بھی 3 کر لیتے ہیں یا اگر ہم چاہیں یہ بیڈروم کا تھا اگر ہم نے تھوڑی سی یہاں پہ اوپر چلے گئے تھے ان کو ہم یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور ہم نیچے آئیں گے ایسی مسٹیکس آپ سے بھی آگے جا کے ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیچن اور وہ تھا ایک لائن ہم ادھر لگا لیں اور ایک لائن ہم ادھر انشور کر لیں اور ادھر جو ہے وہ او اینٹر اور 4.5 انچز یہ والا دسٹنس اور یہ والا دسٹنس تو یہ ہم بات کر رہے تھے دور کی تو او اینٹر اور 3 فیٹ اور 6 انچز سپوز تو یہ ہم اگر بڑے دور تھوڑے دروازے لگانا چاہیں تو یہ والا دسٹنس بھی اور سپوز یہ والا بھی دے دیتے ہیں اور ابھی ہمارے پاس یہ پیشی ہوئے تو اس کو بھی بڑا کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اندر ہم نے پلانٹس وغیرہ لگایا ہوں گے یہ اوپن ٹو سکائے ہے اس کا بھی بڑا دروازہ اس طرف ہم گلاس کی ونڈو لگائیں گے تاکہ اگر آپ گلاس کو اوپن کر کے لیونگ ایڈیا میں بیٹھ کے ویو دیکھنا چاہیں تو بھی آپ دیکھ سکیں اب ہم آجاتے ہیں یہ چھوٹے ہمارے جو 3-4 روم ہیں پاودر روم ہیں اس کو ہم 2 فیٹ اور 6 انچز ڈھائی تک کر لیتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ ہے اور اسی طرح ایک ہمارے پاس یہ ہے اور ایک ہمارے پاس یہ والا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم واپس آئے ہیں تو یہ کیونکہ دور ہم نے اس پلیس ہے او اینٹر اور 4.5 انچز اس سائٹ پہ ہم اور اسی طرح اب ہمارے پاس او اینٹر اور 2 فیٹ 6 انچز سو اس طرح کی مسٹیکس یا اس طرح کی بعض وقت جب آپ ڈرائنگز بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی آ سکتی ہیں سو اپنے انشور کر لینا دوبارہ انڈ اف تی ٹائم کے آپ کی جو ہے وہ پلیسمنٹ ایگزیکٹ ہوئی ہوئی ہو سپوز یہ ہمارے پاس تھا اسی طرح ہمارے پاس اس کو بھی ہم انشور کر لیتے ہیں دوبارہ اس کو ہم یہاں سے کریں اور او اینٹر 4.5 انچز اور او اینٹر اور 3 فیٹ سو ہم جو ہے وہ اس کو 3 فیٹ کا لگانا چاہ رہے ہوں یہ ہمارے پاس کافی ساری پلیسے انشور ہیں ہم ایکٹیویٹ کریں گے اور سمپلی جو ہے سپیسز کرنی ہے تو ہم ٹرم کرتے جاتے ہیں یہ ہمارا ایک دور ہو گیا یہ ہمارے پاس ہمارے دوسرا دور ہو گیا اسی طرح یہ ہمارے پاس پیشیو کی انٹریس ہو گئی کہ اسی طرح یہ ہمارے پاس بیڈ روم کا فیٹ روم اسی طرح یہ ہمارے کیٹین کی انٹریس ہے اور government تو یہ ہمارے درائنگ روم کی انٹریس ہے اسی طرح اگر ہم ادھر آجائیں تو یہ ہمارے پاس فیٹ روم کی جو ہے وہ ہماری انٹریس ہے ہمارے پاورڈ روم کی اور اس کو ہم نے انشور کر لیا تھا اور یہ آر آت کے همارے پاس فیٹ روم ہے ہم نے ایک ریئٹ کر لی ہوئی ہیں اب ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس ایک ایک لائن ہم نے اندر لگائی تھی وہ انشور کرنے کے لیے سو ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ جو ہم نے لائن لگائی تھی تاکہ ہمارا جو انشور ہو جائے 4.5 ان کو ہم نے یعنی لگانا تھا ایکچلی یہ لائن تھی ہماری دس ون اس ون اس ون اور ادھر بھی ہم نے لگائی تھی اس کو لگانے کے لیے اور ہمارے پاس میں نصی میں اور اس کو ہم یہاں دیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمی سے TIM جو ہے وہ اور اسی طرح اس کو بھی دیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس سپیسز جو ہم نے انشور کر لیے ہمارے پاس آگے ہیں اب ہم لائن کونٹی ڈور viuز کی سائیڈ پر آتے ہیں تو سب سے پہلے اس اس درائنگ روم ہے ہم ہم لگانا ہے تو پہلے جو ہم نے کوئلkar کریا تھا تو مجھو ڈور کیا تھا کہ ہم نے کتنی سائيڈ کی لگانی ہے پھر اس کا لیفٹ رائٹ ڈسٹنس وال سے کتنا ہوگا بٹ ابھی کیونکہ آپ کوئی طریق آتا ہے سو میں جو ہے وہ آرثو یہاں سے ہم آن رکھے اور کوکلی میں نہیں دیکھ رہا کہ لیفٹ رائٹ ڈسٹنسز جو ہیں وہ کتنے ہیں سو ایک لائن ہم ادھر لگا لیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ ایک لائن یہاں پہ لگا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو ٹرم کر لیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ونڈو کی پلیس ہم نے نکال لی ہے اسی طرح ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں اب یہاں پہ ڈسٹنس میکنگ جو ہے وہ کرنی ہے کیونکہ دو طرف سے ہماری ونڈوز لگ سکتی ہیں ایک ہے یہاں اور ایک ہے یہاں سو اگر ہم اس طرف لگائیں سامنے تو یہاں پہ کیونکہ ہمارا کار پورچ ہے گاڑیاں بھی ہوں گی آگے لان بھی ہو سکتا ہے تو چھوٹا تو پریفریبلی کیونکہ یہ سائیڈ ہمارے پاس موجود ہے سو ہم نے میر کر لیتے ہیں تو ٹوٹل ہمارے پاس فور فیٹ ہیں تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سو آپ ٹو فیٹ کی لگانا چاہ رہے ہیں سو آپ یہاں پہ اس سے ایک ہم ونڈو کر لیتے ہیں اس کو کم زیادہ بھی ہم کر سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو ڈیڑھ تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح آگے آتے ہیں یہ کچن ہے کچن ایک فنکشنل روم ہوتا ہے ہمارا اور یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس میں ہماری کوکنگ ہے پورشنز بھی ہیں پہ ڈیلٹی کچن کی آپشن بھی ہے سو سپوز آپ یہ والی ونڈو لگانا چاہ رہے ہیں بڑے والی اب ونڈو کا کس ٹائپ کی ہوگی وہ بھی آپ انشور آگے جا کے کریں گے یہ ہمارے پاس ہماری بیڈ روم ہے تو اس کو بھی ہم یہاں سے اور ایک یہاں سے انشور کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہماری آپشن ہو جائے گی موجود ہے ہمارے پاس ونڈو کی اور اب یہ ہمارے پاس یہ جگہ تھی جو ہماری ڈریسٹ کا ایریا تھا تو اس ایریا میں نارملی ہم ونڈو نہیں لگاتے یہ اوپن ہی ہوتا ہے ایریا یہاں پہ ہم کسی چیز سے سپریشن تو کر سکتے ہیں اس کو بھی بہرحال ہم فیلحال اوپن ہی کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بعد میں اس کا ہم نے یہ ہمارے پاس یہ جگہ اور اب ہم آجاتے ہیں یہ ہمارے پاس آلیڈی اب یہ ہمارے پاس ہے ہماری ڈریسٹ کا ایریا ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نئے بھی دیں لیکن اگر آپ دینا چاہتے ہیں بعض اوقات لائٹ نہ ہو تو فنکشنیلٹی کے لیے تو ہم اس کو بھی یہاں پہ ونڈو جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہم ونڈوز ابھی کوئک وی میں ہم لگا رہے ہیں ونڈوز میں نہیں دیکھ رہا فیلحال سائز کیا ہے کس طرف لگا رہے ہیں اسی طرح یہ ہمارے پاس ہمارا جو ہے وہ جو باتھروم کا ایریا ہے یہاں پہ بھی ہم انشور کر لیتے ہیں ایک ونڈو جو ہے وہ اور یہ ہمارے پاس نارملی یہاں پہ چھوٹے سائز کی ونڈو ہم زیادہ تر پریفیلی بھی لگاتے ہیں یہ ہمارے پاس کیونکہ پیچھے ہمارے پاس اوپن ایریا ہے تو یہ ہمارے پاس ہمارا سیکنڈ جس کو ہم ماسٹر بیڈروم بھی کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے تو اس کے لئے بھی ہم انشور کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہو گیا اس طرح کر کے تو یہ ہم نے انشور کر لیتے ہیں اسی طرح یہ جو ہمارے پاس اللاؤ ہے 40 فیٹ جو ہم کورڈ ایریا بیک سے کر سکتے ہیں تو اس میں ہم یہاں اس طرح انشور کر سکتے ہیں ایک چیز جانب رکھنی ہے کہ ونڈو ہمیشہ اس سائیڈ پر ہوتی ہے جس سائیڈ پر آپ کی اوپننگ ہو جس سائیڈ پر آپ کے پاس اوپن ٹو سکائے جگہ موجود ہو آپ ونڈو اس طرف تو لگا نہیں سکتے کیونکہ یہ تو آپ کی وال ہے پیچھے بھی نہیں لگ سکتے یہ بھی آپ کی وال ہے تو یہ ہمارے پاس اسی طرح ہم دیکھتے آ رہے ہیں تو جس طرف ہمارے پاس اوپن ٹو تو اب یہ ہمارے پاس پیشیو جو ہم نے دیا ہے جس کا کونسپٹ ہم نے دیکھا دسکشن بھی کیتی پہلے بھی جہاں پہ ہم پلانٹس وغیرہ انشور کریں گے جہاں پہ ہم ڈانسنگ فاؤنٹین ٹائپ کچھ بھی ایسی چیز جو اٹریکٹیو فیچر بنے گا اس کا ون آف دی پرپس یہ بھی تھا کہ لیونگ جو ہمارا آئیریا بن رہا ہے اس کی کوئی اوپننگ نہیں ہے یعنی اس کو کسی طرف سے بھی اوپن ٹو سکائے نہیں جگہ مل رہی لیکن اب ہم نے کیونکہ پیشیو دے دیا ہے اس جگہ پہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ڈائریکٹ یہاں پہ سن پڑ رہا ہے تو یہاں پہ ہم ایک گلاس کی جو ہے وہ ونڈو انشور کر سکتے ہیں کافی بڑی اور اس گلاس کو ہم اوپن بھی کر سکتے ہیں ویو اگر ہم نے بیٹھ کے دیکھنا ہو اکثر آپ نے ایسا دیکھا ہوگا ڈراموں کے اندر ایسا موجود ہوتا ہے ایسا جگہ آپ نے دیکھی ہوں گی لیونگ ایریا میں بیٹھ کے تو سامنے جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا کوئی فاؤنٹین اگر چلا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ ونڈو انشور ہو گئی اسی طرح یہ ہم نے ونڈو انشور کر لی ہے یہ والی ونڈوز بھی انشور کر لی ہیں ہماری تقریباً جو ہے وہ ونڈوز ہم دوبارہ ری چیک کر لیتے ہیں اس کی ونڈو بھی ہے اس کی بھی ہے اس کی بھی ہے اس کو بھی ایکسس ہے اس کو ادھر سے ہے اس کو ادھر سے ہے یہ ایک طرف سے ہو گیا ہمارے پاس برائنگ روم کو ہمارے پاس ایک طرف ایکسس ہے اور یہ تو تمام جو ہے ہماری دورز کی پلیسز بھی اور ونڈوز کی پلیسز بھی جو ہے وہ اریجیسٹ ہو چکی ہیں اب جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے جا کے ان کو ہم نے پلیس کیسے کرنا ہے تو اس ٹاپیک کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم سپیسز جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں دورز اور ونڈوز کی کافی بڑا ہمارے پاس کیونکہ ہاؤس تھا اس کے ویدن ہم نے جو ہے وہ سپیسز دیکھیں دورز کو تو آلدو کچھ حد تک انشور کیا کہ اس کی میرومنٹس کے ساتھ ونڈوز جو ہیں وہ ہم نے ڈائریکٹ پلیسز کر دی ہیں اس میں کوئی میرومنٹس نہیں لی اس کی ون اف دی ریزن جو تھی یہ تھی کہ آپ کا خود آپ پریکٹس کریں آپ کی اچھی سٹیج پہ آپ کی کمانڈز پہ گریپ ہوگی آپ پروجیکٹس کرتے آ رہے ہیں تو گریپ آپ ایمین کے 3 ڈی تک بھی کام کر چکے ہیں تو جتنی آپ کی پریکٹس اچھی ہوگی آپ خود اس میں اچھا پروسیڈ کر لیں گے تو آنورڈ ٹاپک میں ہم جا کے موو کریں گے اور ہم ان کی پلیسمنٹس دیکھیں گے